بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ممید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے دوستو یہ علاقہ ہے گیریے چورنگی کا اور جیسے اندلگی ہم نے بہت دفعہ آپ کو پڑیٹھ دی تھی یہاں پر ترکیہ تھی کام بہت زیادہ ہوئے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں اسے بھی یہاں پر بارشوں کے بعد بڑی پریسی سے حاضر جاتی تھی لیکن الحمدللہ آپ کی بارش میں یہاں روح نہ ڈیمیج ہوئی ہے نہ بانی جمع نظر آرہا ہے آپ آگے چورنگی پر کیا صورتحالیں وہ ہم دیکھیں گے لیکن فیلال جو یہ روڈ ہے دونوں آنے جانے والا روڈ یہ بنکل اس وقت کلیر ہے اور پانی جو ہے وہ برساتی نعرے میں جا چکا ہے تو برساتی نعرے بننے کی وجہ سے کافی حد تک پانی جو ہے جب شروع میں بانش ہوتی ہے تو اس وقت تو پانی موجود ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے لیکن پارش ختم ہونے کے بعد یہ کرنے کے بعد پانی تقریباً نکل جاتا ہے روڈوں کے اوپر سے ورنہ اس سے پہلے پانی آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتہ ہفتہ پانی جمع رہتا تھا لیکن اب الحمدللہ ان جگہوں پر جہاں پر خاص طور پر ترکیاتی کام کیے گئے ہیں یہاں پر ایسی اب صورتحال نہیں ہے اب ہم پہچ چکے ہیں یہ مین گیڑیے کی چورنگی آ چکی ہے اور یہاں چورنگی پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو بلکل چارچر فٹ پانی جمع ہوا ہوا تھا لیکن اب ہم اب کی بارش کے بعد یہ ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہونا پڑا اس گیڑیے چورنگی کو یہ تھوڑا بہت پانی موجود ہے الکا پل کا لیکن وہ صورتحال نہیں ہے کہ یہاں سے گاڑی نکلنا مشکل ہو جاتی تھی آگے کی طرف چلیں گے نازم آباد سات نمبر کی طرف اور وہاں کی بھی صورتحال سے آپ کو آگا کریں گے یہاں پر ابھی ترکیاتی کام جاری ہے اور چورنگی سے نالا ایک لنڈی گوڈل تک کا نکالا گیا ہے وہ سوری جاؤ دیں گے اور دن تک کا جو برکا دینالا اسے کنیک کیا گیا ہے اور کام اس پر جاری ہے اب ہمارا سفر ناپر نمبر سات کی طرف ہے اور وہاں کی بھی صورتحال دکھاتے ہیں اور روڑوں کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہیں پر تھوڑی بہت مکدار میں مانی ہلکہ سائیڈوں میں جمع ہے لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے ہو جائے کرتی تھی کارانچی میں آج بھی صبح سے گہرے بازن ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دوبارہ بارش ہوگی لیکن ملالہ ایسے کوئی اثرات ممدار نہیں ہوئے کبھی کبھی دوبی نکل جاتی ہے اور کبھی ایک تمبادل گہرے ہو جاتے ہیں اور اس تمبادل گہرے ہیں اور اس وقت تقریباً زیادہ گہرے اس کی بھی لگ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں مغرب کا وقت بھی ہو جائے گا یہ میٹرک بورڈ آفیس کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں یہاں تک آپ دیکھا آپ میں روڈ بلکل کیلئر ہے اور آگے کی طرف چلیں گے یہ اب ہم ناظر باستان ممبر کی طرف آ چکے ہیں میرے خوش دہار پر اگر آنٹم لنکے جائیں گے تو مجاہد کانونی یہاں پر کافی بڑی انکرونیٹ کی گئی تھی وہ ایریہ شروع جائے گا اور کسی دن اب دوبارہ مجاہد کانونی کی بھی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے کہ اب وہاں کیا صورتحال ہے ملبا وغیرہ اٹھایا گیا یا نہیں یا ویسے ہی ملبا موجود ہے یا کچھ مال کام کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے مجاہد کانونیٹ کچھ مال کام کی 18000 км مجاہد کام کی す님이 Flea plata فerto اب ہم نازو بات پیٹر پمپ پر پہنچ چکے ہیں یہاں کے بھی روڈ ہمیں تقریباً کیلئے ملے ہیں اور یہاں سے ہم ٹن لے کے نازو بات نمبر ایک کے مین روڈ پر سے گزریں گے بادل ابھی بھی گہرے ہیں یہ بڑا غلط سسٹم ہو چکا ہے کہ مین روڈوں پر سائیڈوں میں ٹھیلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں مین روڈ پر اور جس کی وجہ سے ٹریفک میں بھی کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دوستو ایک یہ تھی اپ ڈیٹ کیلئے چورنگی سے ناتوات نمبر ایک تک کی یہاں سے ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت بہت کیا لکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات